آج کے مزیدار چھٹکلے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میجک جوگز اگر میوش حیزاد کو پنجاب میں ہی جاؤں گی پر تمگہ آوار مل سکتا ہے تو میاں سام کو پاکستان نہیں جاؤں گا پر نشانے حیدر ملنا چاہیے گاڑی کے اوپر پاکستان کا جنڈا اور گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے سننے والوں وقتن کی ہوایں تمہیں دور فٹے موں کہتی ہیں لڑکا اگر کالا ہے اور پیسے والا ہے وہ کالا نہیں چوکلیٹی ہے ضرورت ملازمہ کپتان کو جیل میں فرائی پین سے کپڑے اس دری کرنے والی ملازمت چاہیے پاکستان میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہونا اور انڈیا میں مسلمان ہونا آج کل ایک ورابر ہے یقین جانیے پودہ سستہ اور باجہ مہنگا ہے اس لیے پانکی جگہ چھانکیجئے ایک بہو اور ساس کا ہمیشہ جگڑا رہتا تھا ایک دن بہو نے اپنے میاں سے کہا کہ میں یہاں رہنا نہیں چاہتی مجھے اپنے ماں باگ کے گھر جانا ہے اس کا شوہر اس کو گاری میں بٹھا کر وہاں پر چھوڑنے جا رہا تھا کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اس آدمی کا چہرہ مکمل طور پر جل گیا جب وہ ہسپیٹل گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ فوراں سرجری کرنی پڑے گی اور کیونکہ تم کافی زیادہ موٹے ہو اس لئے تمہارے جسم کی کسی دوسرے حصے سے ماس لے کر تمہارے چہرے پر لگا دیا جائے گا آدمی نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس کی بی بی نے کہا کہ نہیں اس کو سکین میں مہیا کروں گی ڈاکٹر نے جو چیک اپ کیا تو اس نے کہا کہ بی بی صرف تمہاری بمپ کی ہی سکین لگائی جا سکتی ہے عورت راضی ہو گی اور الڈی لیٹ گئی اور ڈاکٹر نے اس کی بمپ کی کچھ سکین اتار کر اس کے شور کے چہرے پر لگا دی جو سرجری کامیاب ہوئی تو آدمی کا چہرہ بہت ہی زیادہ پہلے سے بھی خوبصورت تھا جو لوگ بھی ہسپتال میں اس کا پتہ لینے آتے وہ بھی بہت خوش ہوتے اور کہتے کہ یار تمہارا چہرہ بہت ہی خوبصورت ہے تمہاری سکین تو بلکل بی بی سکین بن گئی ہے اس کے بعد جب ان کے چھٹی ملی تو وہ دونوں اپنے گھر واپس آگئے ایک دن آدمی اور اس کی بیوی گھر میں اکیلے تھے کہ آدمی ایموشنل ہو گیا اور اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ تو نے میری زندگی میں اپنے پچھوارے کی سکین دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور اب میں پہلے سے بہت خوبصورت دیکھتا ہوں مجھے بتاؤ میں تمہارا احسان کیسے اتاروں اس کی بیوی بولی ایسی باتیں نہ کریں آپ کا احسان تو اسی وقت اتر جاتا ہے جب آگ کی ماں آ کر تمہارے گالوں کو چومتی ہے سردار کی بیوی میکے گئی تو کنڈم کا پیکٹ بھی ساتھ لے گی سردار نے کال کر کے پوچھا کنڈم کہاں رک گئی ہو سردار نے بولی جی وہ یہاں گاؤں میں ملتے نہیں ہے تو میں ساتھ لے آتی ہوں سردار بولا میں سمجھا نہیں گاؤں میں کنڈم لے جانے کی کیا ضرورت تھی سردار نے اچھا ہندہ نہیں لاؤں گی پھر مجھے نہیں کہنا یہ بچہ تو مجھ پہ نہیں گیا سردار بے ہوش جن کو سمجھ لگ گئی وہ ویڈیو کو لائک کریں کرونا کی بیماری کے بعد پتا چلا ساتھ قسم کے کرونا پہلے سے ہی موجود ہیں کرونا اور کرونا بس کرونا دھیرے سے کرونا زور زور سے کرونا پلیز آج نہ کرونا بعد میں پتا چلا یہ میہ بیوی کا کرونا وائرس ہے ایک میں نشیلا نے اپنے جانوں کو کال گیا تو کال ہسٹل کے چوکیدار نے اٹھا لیا شیلا انکل گولو سے بات کروائیں چوکیدار یہ اپنا گولو آگے پیچھے کچھ لگاتا ہے کیا شیلا شرماتے ہوئے آگ بھی نہ انکل وہ پیچھے تیل اور آگے تھوک لگاتا ہے انکل گوچے سے آرے بہت سڑکی میں نے نام کا پوچھا ہے خان لگاتا ہے یا مرزا سالی گندی اولاد نہ مزا نہ سواد ناظرین ہمیجھا کی طرح ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائی کر دیں اپنا پرفیوم ہو تو پھس کسی دوسرے کا پرفیوم ہو تو پھس 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 اچھا دی ارو ایسٹم چال رہا ہے دوزارت رئی اگر اسی ایتھے اس دوزارت رئی نو اولٹا کر دیں گے تے تین دو زیرو دو ٹھیک ہے ایتھے اولٹا ہو گیا اس بعد اس تو بعد اسی ہونے اندھے چو زیرو کاڑ دینے ہیں ٹھیک ہے زیرو اسی کر دینے ہیں تین دو زیرو نکل گیا دو اچھا اس تو بعد ہون اسی انہ نو جمع کر دینے ہیں تین دو تے دو یہ ہو گیا سات سات باقی یہ دا مقصد کوئی نہیں ہے کوئی ہے بس میں ویلا بیٹھا اس دیا میں کچھ اولی مار دیئے باقی ہوا ا servers گـ گ congratulations گ گ گ گ گ گ g خوش aken ک ک ک ک 低